بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیلن ویلو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے لائک کر لے شکریہ تو آج ہمارے ساتھ رہیں گے دلاور بھائی کے بڑے بھائی تو ان کو آج میں انشاءاللہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ چھوڑنے جا رہا ہوں تو ابھی میں ان کے گاؤں جا رہا ہوں کوٹلی کازی تو ابھی میں اپنے ہیلن سے نکل گیا ہوں کوٹلی کازی کے لیے اور ابھی میں یہ کوٹلی والا پول ہے تو آگے سے ہم لیفٹ ہو جائیں گے وہ سیدھا روڈ جو ہے وہ کوٹلی کی طرف جاتا ہے اور وہ دوسرا بریج ہے نیو بریج ہے یہ اول بریج ہے یہ کوٹلی والا وہ ڈنگے روڈ والا ہے تو آج ہم کوٹلی سے جائیں گے دلاور بھائی کے بھائی کے ساتھ ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں سیالکوٹ کے لیے نکلنے لگا ہوں ابھی میں کوٹلی پہنچ گیا ہوں اور دلاور بھائی کے بھائی کو کال کی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ میں ابھی ایک قبرستان کی طرف ہوں کے آتا ہوں تو وہ ابھی قبرستان گئے ہیں تو میں ادھر ان کا ویٹ کر رہا ہوں تو ان کے ساتھ ہم جائیں گے آئی سیالکوٹ تو آئی سیالکوٹ کا ٹور کریں گے تو پہلے تو بہت مختلف کبھی لاہور کبھی اسلامباد کبھی سرکودہ کبھی منڈی بہاؤ دی کہیں بھی کسی بھی وقت تک کہیں بھی کال آسکتی ہے جانے کے لیے میرا تو کام ہے یہ ٹریول کرنا تو آج ہم جا رہے ہیں سیالکوٹ دلاور بھائی کے بھائی کو ائرپورٹ پہ چھوڑنے تو دلاور بھائی تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو جس کو میں اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ چھوڑ کے آیا تھا پچھلے دنوں میں تو میرے تو بہت اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں تو رات کو میں کافی دیر سے سویا تھا تو نین بھی پوری نہیں کی تو رات کے تقریب بنجارہ پہ جو مہموں کی کال آئی ہے انہوں نے بولا کہ آپ ہمارے گھر گئی ہیں کچھ پارٹی تھی وہ پارٹی اٹینڈ کی ہے اس کے بعد ہم لیٹ ہی آئے تھے گھر تو ابھی صبح پانچ بجے جو ہے نا وہ ادھر آنا تھا لیکن ابھی یہاں پہ بھی لیٹ ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو فلائٹ ہے نا وہ تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے پہلے ان کا ٹائم تھا آٹھ بجے ان کی بورڈنگ تھی لیکن اب دس بجے ابھی دو گھنٹے کا فرق پڑ گیا ہے تو ابھی تیس بجے ان کی بورڈنگ ہے انشاءاللہ ہم جہاں سے نکلیں گے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے بس لوگ تو بیسے ابھی اٹھے ہیں اور گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح لوگ اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد وہ چلتے ہیں اپنے ڈیرے کی طرف تو ڈیرے پہ جاتے ہیں وہاں پہ جتنا بھی کام ہوتا وہ پھر کام بغیرہ کرتے ہیں جی ابھی ہم کوٹلی سے نکلنے لگے ہیں بھائی آگئے ہیں یہ دلاور بھائی کے بھائی ہیں ان کو ہم آج سیل کو چھوٹ کے آ رہے ہیں یہ ان کی تزن ہے تو ہم نکلنے لگے ہیں کوٹلی سے ابھی ہم چناب ٹول پلازا پہ پہنچ گئے ہیں وزیر آباد تو یہاں پہ جو انا وہ ٹول دیں گے تو اس کے بعد ہم جائیں گے سیدھا آگے سے لیپٹ ہو جائیں گے تو پھر ائرپورٹ کے اندر ابھی پٹرول ڈلوانے لگے ہیں ابھی یہاں سے پٹرول ڈلوایا گاڑی میں تو ہو رہا ہے ابھی کچھ چیزیں وغیرہ لے دیں گئے ہیں کھانے کے لئے بھائی تو میں یہاں پہ گاڑی کو پارک کروں گا اور ہم کا تھوڑا سا ویڈ کریں گے تو ابھی ہم یہاں پہ ابھی سامنے ہم نے ٹول دیا ہے ٹول دینے کے بعد ہم نے یہاں سے آگے سے لیپٹ ہو جانا ہے وزیر آباد وزیر آباد سے ہم سے آلکوٹ کی طرف جائیں گے یہ چچا خادم جا رہا ہے ان کو نہیں پتا کہ میں ادھر ہوں اور میں نے ان کی گاڑی دیکھ لیا ہے تو وہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں صبح جب ہم ادھر آئے تھے تو صرف ہم نے چائپ یہ تھی ابھی ناشتہ تو کرنا ہے ابھی وہ تو بھی باقی ہے واپسی پہ آکے کریں گے ابھی ہم تھوڑا سا لیٹ ہیں لیکن ان کی وجہ سے لیٹ ہیں اور آگے آئے ہیں جب ہم نے وہ ٹکٹ بغیرہ لیئے تو انہوں نے بولا کہ فلائٹ ایک گھنٹہ لیٹ ہے ابھی ہم سکون سے جا رہے ہیں ابھی رستے میں جائیں گے ناشتہ بھی کریں گے تو آج ہمارے ساتھ ہے ساجد بھائی اور جو مسکت جا رہے ہیں تو آپ کو بتا ہی ہوگا کہ میرا ٹریبلنگ والا کام ہے کبھی کہیں کبھی کہیں اور کبھی کہیں ان کے ساتھ تو میرا وہ پہلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اور ابھی آگئے ہیں اور کولڈ رنگ پلیز جائے ہیں تو سو ابھی کھائیں گے ابھی ہم لیز کھا رہے ہیں تو چناب دریائے چناب اور کنارہ کے پاس پہنچ گئے ہیں جی ہم اب وزیرہ باد سے نکل گئے ہیں سیال کوٹ کے لیے بابا جی سیال کوٹ جی یہ دیکھیں یہ زیلا ٹیکس ہے روڈ کسی کام کا نہیں ہے تو یہ ٹیکس لے رہے ہیں اور گاڑی سے یہ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے بوت لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی سڑک ٹوٹی پوٹی سی ہے تو یہ جگہ ٹیکس ہے سیال کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ تقریباً یہاں سے ٹین کلومیٹر آگے جو ہے نا وہ سیال کوٹ ائرپورٹ ہے تو ابھی ہم الحمدللہ سمڑے آل میں انٹر ہو گئے ہیں یہ آگے ڈسکا چوک ہے تو جو سیال کوٹ شہر ہے یہاں سے تقریباً اٹھارہ کلومیٹر دور ہے اس چوک سے جو رائیڈ ہو جائیں تو وہ ڈسکا کی طرف روڈ جاتا ہے اگر لیفٹ ہو جائیں تو وہ ہیڈ مرالا کی طرف جاتا ہے تو ہم جائیں گے سیدھا سیال کوٹ روڈ پہ آگے گول چکر آئے گا وہاں سے ہم لیفٹ ہو جائیں گے وہ جائے گا سیدھا ائرپورٹ کے اندر جی یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے تو سیدھا ائرپورٹ کے اندر چھے کلومیٹر تک ائرپورٹ ہے یہاں سے سیال کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ ویلکم ٹو سیال کوٹ انڈرنیشنل ائرپورٹ جی ہم مین گیٹ پہ پہنچ گئے ہیں دیکھئے مارکس بیچنے والے بھی آگئے ہیں اور ہم جائیں گے اندر اور پیچھے ہوئے اور پیچھے ہوں کین آدھا اور پیچھے ہوں کین آدھا مارکس بیچنے والے بھی وہاں یہاں ساڈے کو کین آدھا یہاں سے چیکنگ کروائیں گے چیکنگ کے بعد ہم جائیں گے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں کیا سار سار بھیا کہتا دی جنہاں جے چیکنگ ہے چیکنگ ہے اگر اس کو دیکھا ہوں یہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہاں سے چھلیں گے چکریہ چکریہ ہم نے کارڈ لے لیا پارکنگ کا تو گاڑی کو پارکنگ میں لگائیں گے آگے لے کے چلتے ہیں گاڑی کو پارک کر دی ہے اور ہم جا رہے ہیں اندر اندر جا کے دیکھتے ہیں کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ سار مریض کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ مریض کھڑے ہیں اور یہ بھی دو مریض ہیں ایک بائٹ جا رہا ہے اور ہم ان کو چھوڑنے آئے ہیں ابھی ساڑھے دس بجے تھی بورڈنگ لیکن لیٹ ہو گئی ہے ساڑھے بارہ بجے دو گھنٹے اور لیٹ ہو گئی ہے تو دو گھنٹے اور بیٹ کرنا پڑے گا ادھر ابھی چاچو خادم کو خال کی ہے وہ بھی ادھر رہے ہیں اور ان سے ملتے ہیں ابھی خوڑی خادم یہ سامنے کھڑے ہیں یہ لینے آئے ہیں میں چھوڑنے آئے ہوں یہ دیکھیں چاچو خادم خوڑی خادم یہ بھی ادھر سے آلکوٹ ائرپورٹ میں نے ان کی تین بار گاڑی دیکھی ہے یہ رسطہ میں کراسنگ ہو رہی تھی تو ابھی ان کو کال کی ہے یہ مل گئے ہیں یہ دیکھیں کیسے مسکرہ رہے ہیں یہ بسکلی لینے آئے ہیں میں چھوڑنے آئے ہوں بھائی ساجد جو ہیں وہ کارڈ مل گیا ہے تو ابھی ہم ائرپورٹ کو الویدہ کرتے ہیں بائے بائے ائرپورٹ ابھی کراڈی کراڈی پہ بیٹھتے ہیں تو نکلتے ہیں واپسی کے لئے جی ابھی ہم ائرپورٹ سے نکلنے لگے ہیں یہاں پہ جو ہم نے کارڈ لیا تھا وہ ان کو دیں گے دیکھتے ہیں کتنی اماؤٹ بنتی ہے کتنا بل بن گیا ہے ہمیں گے جی اے 150 150 اور 150 اموٹ بنی ہے جی نکلے ابھی ائرپورٹ سے نکلنے لگے ہیں اور بائے بائے سیارکوٹ ایٹرنیشنل ائرپورٹ تابسی کے لئے ابھی چلتے ہیں واپسی اے نا آئے جمپ یہ دیکھیں یہ ائرپورٹ کے مینڈ ڈور کے سامنے جو ہے نا یہ سڑک کا حال آئی اور یہ دیکھیں یہ سب آئے تھے خواہش لے کہ ہم ائرپورٹ پہ جائیں گے لیکن انہوں نے سب کو اتار دیا ہے اس لئے کہتے ہیں ایک دو پس ہونے چاہیے سیارکوٹ 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 جا رہا ہے اور یہاں سے ہم ٹرن کریں گے یہ جائے گا وزیر آباد گجرات یہاں سے ہم نکلیں گے یہ دیکھیں یہ ائرپورٹ سکس کلو بیٹر ہے یہاں سے رائٹ ہوں گے سیدھا ائرپورٹ کے اندر لیکن ہم نہیں ہوگے ہم وہاں سے نکل آئے ہیں تو یہ ابھی ہم سمڑے آل میں پہنچ گئے ہیں واپسی چناب ٹول پلازا پہ پہنچ گئے ہیں ابھی یہاں سے ہم یہ جوہ ٹول دیں گے تو اس کے بعد ہم گجرات سیدھا گجرات کے بعد ہم شہین چورک سے لیفٹ ہو جائیں گے تو وہ جائے گا ہمارا سیدھا منڈی بہاولدین تو ہم ادھر جائیں گے انشاءاللہ پہلے ہم اس سائٹ سے گیا تھے اس سائٹ سے ہم سیارکوٹ گئے تھے ابھی اس سائٹ سے ہم جو جا رہے ہیں منڈی بہاولدین جی ابھی ہم کنجا کینچی پہ کھڑے ہیں یہ ہماری گاڑی اور کینچی پہ کھڑے ہیں یہاں پہ چمن اٹھالا یہاں سے ہم ابھی ناشتہ کرنے لگے ہیں جی ہم ہیلہ پہنچ گئے ہیں تو ابھی سیارکوٹ سے واپس آگے ہیں اور ہیلہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ ہم ہیلہ پہنچ گئے ہیں اور یہ ہے سبزی منڈی سبز منڈی ہے یہاں پہ اور یہ ہے تانگیں والا اڈا آج کا بلوگ کرتے ہیں ختم انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ